تو دوستو نومبر کا فسٹ ویک چل رہا ہے اور ونٹر کی بھی شروعات ہو گئی ہے اس ٹائم کے اندر ہم اس روز پلانٹ کی گلاد کے پلانٹ کی کیر کیسے کریں کون کون سے گارڈننگ ورک پرفورم کرے تاکہ جو آنے والا ونٹر ٹائم ہے اس میں یہ پلانٹ سمیں کافی جیدہ دھیروں فلارس دے جو سیکرٹ ہے جیدہ فلارس لینے کا وہ میں آپ سے دوستو اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے لازتک بنے رہنا دوستو ونٹر کی شروعات کے ساتھ روز پلانٹ کی جو گروت ہے اس کی بھی شروعات ہو جاتی ہے اور اس ٹائم کے اندر آپ ان پلانٹس کو ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک سال سے یا دو سال سے آپ نے روز پلانٹ کو ریپورٹ نہیں کیا تو یہ پرفیکٹ ٹائم رہتا ہے ان پلانٹس کو ریپورٹ کرنے کا یا پھر ان کی پروننگ کرنے کا حالانکہ دوستو آپ ریپورٹنگ اور پروننگ ایک ساتھ نہ کریں دونوں ٹاسک کے بیچ میں آپ کچھ دنوں کا گیپ رکھیں تاکہ پلانٹس شوک میں نہ آئیں اس ٹائم آپ روز پلانٹ کو کٹنگ سے بھی آسانی سے گروہ کروا سکتے ہیں اس کا ریگارڈنگ میں نے ویڈیو پلوڈ کر رکھیا اس کا لنک آپ نیچے پسکرپشن بوکس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں دوستو یہ فرس ٹاسک ہم پرفورن کرنے جا رہے ہیں فلارس کھلنے کے بعد جو مرجانے لگ جائے تو ان کو آپ اس طریقے سے شارپ سیزر یا پھر شارپ کٹر کی ہیلپ سے کٹ کر کے ریموو کر دیں کیونکہ یہ پلانٹس سے ایسے ہی انرجی گین کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو برانچز فنگس یا کسی اور عزر کی وجہ سے کالی یا اس طریقے سے پیلی سی ہو گئی ہیں ان کو بھی آپ کٹ کرتے رہیں کچھ لیوز وغیرہ جو اپنا کلر چین کر چکے ہیں ان کو بھی آپ سائیڈ میں سے ہٹا دیں اور پورٹ میں آپ سفائی رکھیں کوئی بھی ڈرائی لیوز وغیرہ پڑے ہوں ان کو بھی آپ ہٹاتے رہیں تاکہ جو فنگس فیلنے کے چانسز کافی کم ہو سکیں اس کے بعد کا جو نیکسٹ گارڈنگ ٹاسک ہے وہ ہے ان کی گڑائی کرنا آپ منت میں ایک دو بار جو ٹوپ سوئل ہے اس پلانٹ میں ان کی آپ ہلکی ہلکی کچھ انج تک گڑائی کرتے رہیں ان کو آپ سوفٹ کرتے رہیں ان پلانٹس کی روٹس کو ریسپائر کرنے میں اور پورٹ کے اندر فیلنے میں ہل ملتی ہے اس کے علاوہ دوستو گڑائی کرنے سے جو بھی ہم فٹلائزر ان پلانٹس کو فیڈ کرتے ہیں وہ ان کو ایک پلانٹس کی روٹس کافی آسانی سے گین کر لیتی ہیں ان پلانٹس کی گروتھ میں جو مین پرولم آتی ہے وہ فنگس کی آتی ہے کئی بار فنگس اٹیک کی وجہ سے پلانٹس کی جو لیوز ہیں یا پھر ان کی کچھ برانچز وہ گلنے سرنے لگتے ہیں اس طریقے سے کالی سی ہو جاتی ہیں ان کا بھی ٹیٹمنٹ کرنا کافی جیوری ہو جاتا ہے ایسی برانچز کو تو آپ ہٹا ہی دیں اس کے علاوہ فنگس سے ان پلانٹس کو بچانے کے لیے آپ ایک اچھا سسٹیمک فنگس ہائیڈ کا ان پلانٹس پر یوز کرتے رہیں اس کے لیے آپ پورٹنگ مکس کی ہلکی سی گڑائی کرنے کے بعد اس فنگس ہائیڈ پاورڈر کو اس پورٹنگ مکس کے چاروں اور پلانٹ کے چاروں اس طریقے سے آپ ہلکا ہلکا بکھیڑ دیں آپ اس فنگس ہائیڈ پاورڈر کو جو سپری کی فوم میں بھی ان پلانٹس پر یوز کر سکتے ہیں آپ ایک لیٹر پانی کے اندر کچھ گرام اس فنگس ہائیڈ پاورڈر کو اچھا سی ڈیزولو کر دیں پھر فوارے کی فوم میں سپری کی فوم میں آپ ان پلانٹس پر 15 سے 20 دنوں میں ایک بار جرور ان کو آیوز کرتے رہیں کئی بار دوستو پلانٹس کے بیس میں سے ہی جو برانچیز ہے وہاں سے فنگس کی شروعات ہوتی ہے تو آپ ان کا بھی اس طریقے سے ٹریٹ پینٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو نیکسٹ ہمارے پاس گارڈنگ ٹاسک ہم پرفوم کرنے والے ہیں وہ کافی اپورٹنٹ ہے وہ پروننگ کا ٹاسک ہے دوستو جو بھی برانچیز آپ وہ زیادہ لونگ لگ رہی ہیں اس پلانٹ کے ان کو آپ اس طریقے سے شارپ کٹر سے آپ انہیں کٹ کر دیں اس سے ایک تو پلانٹ ہمارے پروپر شیپ کے اندر آ جاتا ہے ان کی لک اچھی ہو جاتی ہے دوسرا ہمیں کچھ کٹنگس مل جاتی ہیں گرو کرنے کے لیے اس کے علاوہ پروپروننگ کرنے کے کچھ دنوں کے بعد جلدی ہی پلانٹ کی ہر ایک برانچ میں ملٹیپل گروتھ نکل کے آتی ہے نئی برانچیز نکلتی ہیں سائیڈ میں سے تو اتنے ہی زیادہ برس اور فلارس پلانٹس ہمیں دیتے ہیں آپ چاہے تو اس طرح ان پلانٹس کی ہر پروپروننگ کر کے لبک سارے لیوز کو بھی آپ پلانٹس سے ہٹا سکتے ہیں جو لاسٹ گارنگ ٹاسک دوستو وہ فٹلائزنگ کا ہے ان پلانٹس کو ہم کون سا فٹلائزر فیڈ کریں کیونکہ اب اس تائم ان پلانٹس کو فٹلائزر فیڈ کرنا جروری بھی ہے کیونکہ ہم نے پلانٹس کی بینچیوں کٹ بھی کر دیا تو اس تائم ہمیں جرورت ہے ایسا فٹلائزر فیڈ کرنے کی جس سے پلانٹس میں نئی گروتھ بھی فاسٹ ہو اور جلدی جلدی ہمیں ملٹیپل برٹس دیکھنے کو ملے اس کے لئے میں نے گھر پر ایک ہوم لکڑ فٹلائزر تیار کیا ہے یہ ہے بنانا پیلز کا لکڑ فٹلائزر پھر اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ماترہ کے اندر جو مسترڈ کے کا پاورڈر وہ بھی ایڈ کیا تھا کی پلانٹس کو جو ملٹیپل نوٹریشن ویلیو ٹائم ٹائم پر ملتی رہے آپ چاہیں تو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ڈی ای پی کے کچھ دانے بھی آپ قریب آدھی مٹھی جو ڈی ای پی ہے اس کے اندر آپ ڈیزولو کر سکتاں کی جو پلانٹس میں پروننگ کے بعد جلدی ہی نئی گروت ہمیں دیکھنے کو ملے اور دوستو جو بنانا پیلز میں جو پٹاشم ہوتا ہے وہ ان میں ملٹیپل برٹس دیولپ کرنے میں ہیلپ کرے گا اور فلارنگ کو انہانس کرتا ہے اس طرح سے بنائے لکڑ فٹلائزر کافی کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ ونڈریش آف فور اس میں جو چار گنا پانی اس میں ایڈ کر کے آپ اسے ڈیلوٹ کر لیں اور ہر پندہ سے بیس دنوں میں ایک بار آپ قریب دو سو سو دائیسو جو ملی لیٹر آپ اس لکڑ سلیشن کا ان پلانٹس کو فیڈ کرتے رہیں اور کافی اچھا جلد دوستو آپ کو ان پلانٹس دیکھنے کو ملے گا تو اس طرح سے آپ دوستو ان پلانٹس میں اس ٹائن ومبر کی سٹارٹنگ میں یہ گارڈنگ ٹاسک پرفارم کر کے اپنے روز بلانٹ کی گروت کو انہانس بھی کر سکتے اور کافی زیادہ فلارس پا سکتے ہیں